السلام علیکم ورحمت اللہ کیا جوب کے لئے باجماعت نماز کو چھوڑ دینا اور دکان میں ہی نماز پڑھنا یہ صحیح رہے گا کیا ذرا پلیز وضاحت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہتے ہیں کیا جوب کے لئے نماز چھوڑ دینا اور دکان ہی میں نماز پڑھ لینا کیا یہ درست ہے جائز ہے کی نہیں تو میرے بھائی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے نماز یہ پانچ ہوت کی نماز فرض ہے اور ان نمازوں کو مساجد ہی میں ادا کرنا ہے بائی شانس کبھی کبھار کسی کے سامنے کوئی عز رہے کوئی بات تو ٹھیک ہے دکان میں پڑھ لیا گھر میں پڑھ لیا لیکن اس کی عادت نہیں بنایا سکتی ہے ہمیشہ کے لئے کوئی آدمی یہ معمول بنا لے کہ مسجد نہیں جائے گا اور وہیں پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا جبکہ مسجد قریب میں موجود ہو جا سکتا ہے پھر بھی نہیں جا رہا ہے ہاں مسجد نہیں ہے تو چلو ایک الگ چیز ہے پھر بھی وہ دکان ہی میں گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کبھی کبھار تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کے لئے معمول بنائے گا تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ جہاں جواب کرتے ہیں وہاں پہ مسجد ہے تو آپ وہاں سے نکل کے جائیں مسجد میں نماز پڑھیں اس کے بعد آکے اپنے کام پر لگیں کبھی کبھار کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیشہ کے لئے آپ اس کی عادت نہیں بنا سکتے اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اس لئے اس کو آپ اپنی پہلی ترجیح بنائیں کہ آپ کی عبادت ہونے چیئے اس کے بعد جو کاروبار کا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ اس کا سیٹ اپ آپ ایسا بنائیں کہ آپ کی عبادت ڈشٹرپ نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ عبادت تو کمپلسری اور لائف ٹائم کے لئے ایسا نہیں کچھ دن کے لئے ہے تو جو چیز لائف ٹائم کے لئے ہمیشہ کے لئے ہے تو اس کو تو آپ ڈشٹرپ نہیں کر سکتے باقی جو جوب ہے وہ آج یہاں آئے کل وہاں آئے آپ اس کو چینج کر سکتے ہٹا سکتے کچھ بھی کر سکتے دیکھیں اسلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ کسی ایسی سرزمین میں ہو جہاں آپ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو وہ چھوڑ کر آپ منتقل ہو جائے ایسی جگہ جو آمن کی ہو جہاں آپ عبادت کر سکتے اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مال و دولت کے لئے تو ہجرت کرتے ہیں ہم گاؤں دیہات کو چھوڑ کر شہروں میں آ کے بچ جاتے ہیں کیوں؟ تاکہ ہمیں روزگار ملے ہمیں پیسہ ملے تو ہم پیسے کے لئے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ آ سکتے ہیں تو کیا عبادت کے لئے ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ نہیں آ سکتے ہیں تو اگر پیسے پہ ہماری نظر ہے کہ یہاں ہم کام کریں گے ہم کو پیسہ نہیں ملے گا ہم وہاں جا کے جاب کرتے ہیں ہم کو پیسہ ملے گا تو ایسے عبادت کے بارے میں بھی سودنا چاہئے کہ یہاں جاب کرتی ہے ہماری نماز ڈشٹاب ہو رہی ہے تو ہم یہ جاب چھوڑ کے ایسی جاب پہ لگتے ہیں جہاں ہم نماز پڑ سکیں عبادت کر سکیں تو اس سے انشاءاللہ دنیا میں بھی برکت ہوگی اور آخرت میں تو بہرحال اس کا ثواب ہے ہی اور اس میں آخرت میں یہ نماز انشاءاللہ ذریعہ نجات ہوگی اس لئے اس میں کوتائی نہیں کرنے چاہئے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب نمازوں کی پابندی کریں اور ہم سب کے مسائل حل ہوں نماز میں ہم میں سے کسی سے بھی کوئی کوتائی نہ ہو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں